نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئی اروید پر آدھارت ہمارے اس پہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس ترشکو سوست وچار کارکرم ایک ماتر ایسا کارکرم ہے جس میں آپ سب ہی کو آئی اروید سے جوڑا جاتا ہے آپ سب ہی کو جاگرک کیا جاتا ہے آپ کی سہت اور آپ کے سواست کے پرتی کیونکہ اکثر آج کل کے اس بھاگ دور بھری زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم اپنی سہت پر اپنی تندرستی پر دھیان دینا بھول چکے ہیں یا تو سمیہ کا بھاو ہے یا جانکاری کا بھاو ہے لیکن اس کے باوجود بھی جیون کو سکوشل طریقے سے جینا ایک چنوٹی بنتا جا رہا ہے اور اسی لئے ہم یہ کارکرم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ تمام ان چھوٹے چھوٹے روگوں کو بھی اپنے شریر سے اپنے سواست سے دور کر سکے اور ان سبھی وشیوں میں ہمارا مارک درشن کرتے ہیں جانے مانے آئی اروید کے گیاتا گائتری صدح پرلید شلکشمنداز رتن بھارتوار جی چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سوگت کریں گے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں گروہ جی نمسکار نمسکار سواست وچار کارکرم میں بہت سے ایسے نسخوں پر بہت سے ایسے روگوں پر چرچہ کی جاتی ہے دینک کارکرم میں جو آپ کے جیون میں کبھی نہ کبھی آپ اس کے لئے بھوکت بھوگی رہے ہوں یا آپ ایسے تمام ان کارکرموں میں سے جو روگ ہیں جو نسخے ہیں ان کو جان کر آپ اپنے آپ کو تمام روگوں سے مرک کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر اس کارکرم کے مادیم سے ہم یہ پریاس کرتے ہیں کی آپ کے اندر ہم وہ جاگ رکتہ اتپر نہ کریں آپ کے سواستہ آپ کی صحت کے پرتی آپ سجگ رہیں ساوڑھان رہیں اور اپنی دنچریہ کو صدھار کر اپنے رہن سہن میں بدلاؤ لے کر آئے اور خاص طور پر اپنے بھوجن میں اپنے کھان پان میں یادی آپ چیزیں صدھار لیتے ہیں پرستیوں کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ ہر پرکار سے روگوں سے مقت رہ پائیں گے نیروگی اپنے آپ کو رکھ پانے کا جو سب سے آسان اور مول منتر ہے وہ ہے آپ کا بھوجن اور آپ کا رہن سہن یعنی آپ کی دنچریہ کیسے آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اس کارکرم میں بتائی جاتی ہیں اور اسی لئے ہم آپ سبھی سے انرود بھی کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کارکرم کو دیکھنا بیٹھے تو کوپی اور پیل لے کر ضرور بیٹھا کریں جو بھی ان اس کے بتائے جائے ان کو آپ لکھ ضرور لے اور یعنی آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری رکست ہے سیدھے طور پر آپ اس کارکرم سے ابھی چوڑ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں ورڈس اپ کے ذریعے سندیش پھیج سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں اور شروع کرتے ہیں ہم نے نئے ویشاپرچت چا گروہ جی آج کے سنکھ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شگر پتن یعنی سب سے زیادہ سمسیا اس طریقے کی جو ہوتی ہے وہ خاص طور پر یوہ ورگ میں زیادہ دیکھنے کو ملی ہے آج کے سمیے میں اور اس وجہ سے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اس کا اوورال جو خامیازہ ہوتا ہے وہ گرہست جیون پر بہت زیادہ اس کا برا پربہ پڑتا ہے شریر تو خراب ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ جیون میں جو ایک ویوہارک طور پر جو بدلہ آتے ہیں چرچاپن اور بھی بہت ساری چیزیں وہ اتن ہونے لگتی ہیں تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آنکھیں شگر پتن ہونے کے سب سے مکھے کون کون سے کاران ہوتے ہیں دیکھئے شگر پتن ہونے کا مکھے کاران ہے گلت سٹیٹی کا جی پربہ گلت سنگت لڑکی جب گیارہ ساڑھے دس سال کے بیچ میں ہوتی تو اس کا ماس کی دھرمانہ سرو جاتا ہے لڑکا جیسے بارہ سال عمر کراوس کرتا ہے تو اس کی باسنہ جاو جاتی ہے اب اس عمر میں یدی کسی گلت سٹیٹی میں پڑ گیا تو یا تو اس کو ہس مہتنہ سکھائے جاتا ہے یا پھر اس سے بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ اس کا سلبند بنایا جاتا ہے تو اس سے یہ سگر پتن کی بیماری دن دھوگنے راستے چوگنی بڑھتی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ جیسے دیکھا کہ آپ کا بچہ بارہ سال عمر کراوس کر چکا ہے تو اس کو بچہ نے سمجھے ایک اس کو دوست سمجھے اور اس کو بتائیں کہ اس کام کے کرنے سے یہ یہ نقصان ہوتے ہیں گلت سٹیٹی میں اس کو جانا نہ دیں بلکل اور جتنا اپنے ساتھ آپ اس کا اچھا بیوار رکھیں گے اتنا اس بماری سے بچا رہے گا بلکل پرانتو ماں باپ جاتے ہیں نوکری پہ بچے گھر میں رہتے ہیں اب ان کو پتہ نہیں کہ ان کے سٹیٹیک ایسی ہے تو پھر یہ روگ ان کو لگ جاتا ہے جب روگ لگتا ہے اور سادھی ہوتی ہے اور اپنے جیبن ساتھی کو اپنا جو سریرک سکھا پورا نہیں کر سکتا ہے تو پھر پشتا ہوتا ہے پرانتو آج ٹی وی کے مادیوں سے جو نقصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یدی آپ دھیان پر ان کی اس کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں لکھ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں تو ایک تو آپ کی بارسنا پہ کنٹرول ہوگا اور جو آپ نے گلتی کی ہے اس پہ صدہار ہو جائے گا ایکیس سال کی عمر سے پہلے کسی بھی لڑکوں کو عورتوں کی طرف ہو گلت رشتری سے نہیں دیکھنا چاہیے اور جو گلت فلمیں ہیں گلت نوبل ہیں ان کو نپڑنا چاہیے اچھی سنگتی میں بیٹھنا چاہیے بھائیام پورا کرنا چاہیے اور دن کا کھانا دس وی سے پہلے کھا لیں راتری کا کھانا دن آج تونے سے دو گھنٹے پہلے کھا لیں اور کھانا کھاتے سمیں دو گلاس گرم پانی لسن پیاج ادھرک کے رش ملا کے پیتے ہیں اب کھانا دن کا بھی پیڑ بھرکے نہیں کھانا رات کا بھی پیڑ بھرکے نہیں کھانا چار روٹی کی بھوک ہے تو آپ دو کھائیں ایک روٹی کی جگہ پانی پیئیں ایک روٹی کی جگہ اوکسیجن کے لئے کھالے رکھیں اب اس میں موسمی پھڑوں کا سلاد کھائیں موسمی اچھے پکے پھڑیں تو ان کا جوس پیئیں تو آپ کے شریر میں دن دھوگنے راتیں چوگنی پرورتن آئے گا اب جن کو دھات پرساب کی بھانتی آ رہی ہے ان کو چاہیے کہ گاہ کے دودھ کی لسی تاجی صبح جیسے بلوئی جاتی ہے لسی اور مکھن تیار نہ ہوگا جھا گا ہے اس میں سے ایک گلاس لسی لیں ایک گلاس لسی پینے کیلئے کم سے کم آدھے گھنٹے کا سمیل لگا ہے شف شف کر کے پینا جیسے گرم دودھ چوسکا لے کے پیتے ہیں تو آپ کی دھات پر ایسے روک لگے گی جیسے بھکسے کے اندر کس چیز کو بند کر کے تالہ لگا دیا پرانتو جن کے پاس گاہ کا دودھ نہیں ہے لسی نہیں بنا سکتے ان کے لیے ہے کہ صبح سوریا ادھے ہونے سے پہلے اٹھ جائیں بلکہ چار بجے اٹھے تو سب سے اچھا آپ کا پیٹ ساپ ہو نہ ہو سے کچھ مطول نہیں لے نہ دینا ہاتھ مو دھوکے آدھا گھنٹہ کپال باتیں پندرہ میٹ بھسری کا آر دس بار اگنی سار پندرہ بیس بار و جائی پچھی تیس بار بھرمین ایک گھنٹہ لون لون لاجمی کریں سنان ٹھنڈے پانی سے کبھی نہیں کرنا ٹھنڈا پانی آپ کو روگوں سے بچا نہیں سکتا روگ کے اندر تو لے جا سکتا ہے اور جا جا تیج گرم پانی سے بھی نہیں آنا پانی کا ٹیمپریچر سردی گرمی برساد کوئی بھی ہو پندرہ سے ٹھارہ ڈگری کے اندر پانی ہوگا تو آپ کو نکھران نہیں کرے گا پندرہ سے نیچے پانی ہوگا اور ٹھارہ سے اوپر ہوگا تو نقصان کرے گا جب آپ نے سنان کر لیا سب کچھ کر لیا تو اس کے بعد آپ پیپل کے پیڑ کے پاس یا بھڑ کے پیڑ کے پاس جائیں ایک پتاستہ ساتھ لے جائیں اس پتاستہ میں چھوٹا سا چھید کر لیں اب بھڑ کا پتہ توڑ کے اس کے اندر سے دودھ نکلے گا چار بھون دودھ کی پتاستہ میں ڈال کے اب اس پتاستہ کو کم سے کم کم سے کم آپ کو دس منٹ تک موں میں چھوٹے رہیں پتاستہ میں ملکے جو بھڑ کا دودھ آپ کے پیٹھ بھی جائے گا دھات کو بند کرنے کے علاوہ پاچن سکتی کو بڑھائے گا پینکری سے جوردستی انسولین بنائے گا پتے میں تجاب نہیں بڑھنے دے گا اور گردہ بنائے گا خون کو بلکل ساب کر کے تلی کو دے گا تلی جب سپلائی دل کو کرے گی تو شریر کا روگ ایسے سماپت ہوتا ہے جیسے جلتی اگنی میں پتنگہ نشت ہوتا ہے پرانکتو بھڑ کا پیڑ آپ کے دیکھ نہیں ہے پیپل کا پیڑ ہے تو پیپل کے پیڑ کی ٹہنی پہ کسی پہ چھوٹا سا چاکو سے بلیڑ سے چیرہ لگائیں اس سے دودھ نکلے گا اس میں بھی چار بھون پیپل کے دودھ کی آپ اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس پتاسے کو ویسے کھاتے ہیں جیسے آپ نے بڑھ کے دودھ کھایا تھا اور اس کے بعد یدی آپ کو گائے کا یا بھکری کا دودھ ملتا تو پی لیں وہ نہیں ملتا تو سویبین کا دودھ ملا کے پی لیں بھینس کا دودھ نہیں پینا ڈائری کا دودھ نہیں پینا بس اتنا دھیان رکھنا جدی آپ کے پاس پیپل کا بڑھ کا پیڑ نہیں ہے تو گلر کا پیڑ دیکھیں گلر کے پیڑ کی بھی چاری بھوندے دودھ لیں جیدہ نہیں لیں اب یہ دودھ آپ چاری پنتاری دن لگتار لے رہتے ہیں تو جندگی میں آپ کو کبھی بھی شگر پتن نہیں ہوگا اور گائے کے دودھ کو دہیں جما کے جو کچھی لسی آپ پیتے ہیں جس میں مکھن تیار نہیں وہ جھاگا ہے یہ آپ بارہ میرے پی سکتے ہیں اس سے آپ کو نقصان نہیں ہے اس سے آپ کو چار پیدے جمردست ہوگے ایک تو آپ کے اخیری سانس تک پیٹ میں کسی قسم کی گڑ بڑی نہیں ہوگی پیٹ آپ کا ایسے ساف رہے گا جیسے چاندی کے برتن کو سنارہ تجاب سے ساف کرتا ہے دوسرا آنکھوں کی جوتی دن دھوگنے راتے چوگنی بڑھے گی آپ کو میلنوں دور کی چیز بھی ایسے محسوس ہوگی جیسے میرے موں کے پاس ہے اتنی اس سے آنکھوں کی درشتی بھی بڑھتی ہے اور اخیری سان تک آپ کے سر کے بار داری کے بار سوید نہیں ہوگے اور دانت آپ کے اخیری ٹائم تک ساتھ دیں گے دانت بیچ میں نہیں جائیں گے کبھی دانت میں کیڑا نہیں لگے گا یہ اس عد ولوی لسی کے پینے کا پرباہ ہے اب ایسے تو نقصے بہت ہیں پرانت اس میں کو دیکھتے ہوئے جتنا میں نے بتایا کہ آپ اس پر دھیانپور کی سنا ہے سمجھا لکھ کر کرکھا ہے تو جن کو سگر پتن کا روگ ہے وہ اس نیام کو اپنائیں گے تو اپنے روگ سے مکتی پا لے گے میرا نام رادیشیام بانڈا کر میں گوندیا مہارشت سے آیا ہوں اچانک میرے بیو کو تھوڑا آنکھوں میں کم دکھنا چلو ہوا تو میں گوندیا گیا گوندیا سے پھر گوندیا سے علاج کروایا تو انہوں نے ناکپور بھیجا بڑے دوا کھانے میں وہاں ایمار آئے کروایا ہے تو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ ان کو برین ٹیومر ہو گیا ہے تو آپریشن کرنا پڑیں گا ایک دیڑھ لاکھ روپے کا خرچ بتایا تھا پھر ہم وہاں سے واپس آئے اور پھر گاؤں میں ہمارے ایک مطر ہے سریڈ نیواز ایلا گونیوار ان سے سلام اصورہ کر کے بتایا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی پھلانے جگہ جاؤ دلی گروہ جی کے پاس تو وہاں سے پھر ہم نے یوٹیوب پہ ان کا کارکرم دیکھے اور گھر میں ٹی وی پہ بھی کارکرم دیکھے تو وہاں سے ہم یہاں آئے یہاں آنے کے بعد گروہ جی نے ہمیں پندرہ دن کی دوا دی پندرہ دن کی دوا کھانے کے بعد تھوڑا ٹھیک محسوس ہونے لگا تو آنکھوں کی روشنی جو کم تھی وہ ابھی جو دور کا دکھنے رہا تھا وہ ابھی دکھنا چلو ہو گیا ہے میرا نام بہرودان ہے میں بینک کے اندر منیجر ہوں اور ہماری جو پتنی کے جو کمر میں درد رہتا تھا اور کئی سالوں سے رہ رہا تھا کئی جگہ انہوں نے دکھایا لیکن اس کے باوزود بھی ان کا کوئی درد میں فرق نہیں پڑا آخر میں اس جو ہم شام کو دیکھتے تھے گروہ جی کا پروگرام جس سکے اندر جو ہم اسے سبق سکھا کہ یہاں پر بھی علاج ہوتا ہے اور اس کارنے سے جو پتنے کو یہاں دکھایا اور ایک میلے کے علاج میں ہی ان کو کائی کلپ ہو گیا اور کافی جو ہے فرق پا گیا اور آج بلکل وہ تندوست ہے میں سریش کمار پیتم پورا دلی نیوازی مجھے دس سال سے سنگرہنی کی بیماری ہے میں دس سال سے ایلوپیتھک یونانی آیورویدک ہر طرح کا علاج کر چکا ہوں ہر طرح ہسپیٹل میں جا چکا ہوں لیکن آج تک مجھے کہیں کسی سے کچھ فرق نہیں پڑا جب یہ میری مسیس ہیں انہوں نے ایک بار پروگرام دیکھ رہی تھی تو انہوں نے مجھے پروگرام کے بارے میں بتایا میں نے دیکھا تو مجھے کچھ اپنے اندر روشنی نظر آئی کہ ایک بار میں یہاں بھی جا کے دیکھوں ادروائز نہیں تو میں دس سال سے اتنا ٹوٹ چکا ہوں اتنا ٹوٹ چکا ہوں کہ اب کہیں جانے کا من نہیں کرتا تھا اب میں بابا جی کے پاس جس دن ناڑی پرکشن کر آیا اس کے دو دن بعد ہی مجھے اپنی سنگرہنی کی بیماری میں ہلکا سا فرق پڑنا شروع ہو گیا تین چار دن کے بعد تو میری سنگرہنی ایسے گائب ہو گئی کہ مجھے خود ہی نہیں پتا چلا اور اتنا سنگرہنی سے جو میں دس سال سے پریشان تھا وہ میری چار دن کے اندر اندر بابا جی کی دوائی سے بلکل ختم ہو گئی میں جو ہے سنگرہنی کی بیماری تھی تو پوری رات میں سو نہیں پاتا تھا اب میں آرام سے سو جاتا ہوں سب کام کر لیتا ہوں اتنا فرق پڑ گیا مجھے کہ میں بابا جی کی کرپا ہوئی میرے پر جو کہ یہ میرا جیون انہوں نے سدھار دیا درشک ہمارے ساتھ ہے لائن پر آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو نمسکار کیا نام ہے آپ کا میرا نام راجی کماروہ راجی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بیہار سے گروہ جی آپ کو سن رہے ہیں پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا سوال میرا یہی ہے کہ کان کا چدرہ میں چھید ہو گیا ہے تو کیا آئیر ویڈک سے چدرہ کا چھید بند ہو سکتا ہے کان کے اندر چھید ہوا ہے ہاں چدرہ چھید ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا جی اس کا سرجری کرنا ہوگا کان کے پردے میں چھید ہو چکا ہے دیکھیں کان کے پردے میں چھید ہوتا ہے نجلا بگڑنے سے یہاں پہ کہیں بھی چھید ہے کوئی بھی بیماری ہے ایسے سماپت ہوتی ہے جیسے کھیت میں سے گاجن مولین کارتے ہیں جیدی آپ بودھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں آتے ہیں اور جس دن آنا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کو گلا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوچتے ہیں صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کارن کو آتے ہیں دس سے بار میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سٹی سکین ایکسرا آلٹرسان ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکین میں ہو جائے اس میں کھانے کی دعائیں ہیں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تینہ روگوں کے انسار آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دعائیں ہیں یادی نیم سے ڈالیں گے اور صبح آپ یوگ کریں گے تو ایک مینے میں او چھید بند ہو جائے گا اور کان میں جیسے سپیکر کھولتے ہیں ایسا سپیکر کھولیں گے یادی سوئی بھی نیچے گرتی ہے تو اس کی بھی آج کان میں آ جائے گے فلحال کارکرم میں وقت اشارہ کر رہا ہے ویرام دینے کا گروہ جی آپ نے اپنا قیمتی مارک درشن دی آپ کا بہت بہت دھنیوان نمسکار درشکو آج کے اس وشش کارکرم میں بس اتنا ہی آپ سب ہی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جازر اگلے انکھ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشش کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے آگیا نمسکار